سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا نیزبان محمد صلاؤدین مندور شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں مندور صاحب کہاں غائب ہیں کافی دن آپ نے گیپ کر دیا سر آپ نے بھیج دیا ٹیملنگ پہ میں کوئٹا رہا ان دنوں دو چار دن ہمارا پروگرام میں متاثر ہوا اور کوئٹا میں اتفاق سے آپ کو پتائے کہ بڑا جو ٹاک آف ٹاؤن تھا وہ مسلوم کی دھشتگردی تھی تو دو تین دن وہاں پہ تھا بہت سارے لوگوں سے بات بھی ہوئی بڑا افسروسناک واقعہ تھا اور ایسے منظر تھے کہ شاید ہم لوگ ٹی وی سکرینز پہ یا اپنے یوٹیوب کے سکرینز پہ دکھا بھی نہیں سکتے اور بیری انفارچنیٹ تقیباً ساٹھ ساٹھ ایک سٹھ لوگ جو ہے ان کی جانے گئیں اور اس کے بعد وہاں پہ جو صورتال خاص طور پہ ایسے واقعات کے بعد ہوتی ہے کہ آپ کا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ بڑا گڑبر تھا اتفاق سے وہاں پہ دو ایک پروگرام ایسے تھے جہاں پہ مجھے گورنر بلوچستان کو سننے کا موقع ملا گورنر صاحب کاکڑ ہیں ودیر اعظم کاکڑ ہیں تو آج کر کاکڑ کاکڑوں کی حکومت ہے اور ہمارے پیارے دوست بھی ہیں اچھے ان سے تلیبی تعلقات ہیں لیکن جو گربت کی سطح وہاں پہ سلاودین صاحب نظر آئی نا بھمیہ کراچی میں بیٹھ کے شاید گربت کو اس طریقے سے کوانٹیفائی کری نہیں سکتے آپ کا وہاں کا انفرسٹرکچر دیکھیں ہیلتھ کا جو سسٹم ہے وہاں پہ دیکھیں گورنر صاحب جو ہے وہ کہنے لگے وہاں پہ لوگوں کو ایک اچھا ہسپیٹل ہمیں مل جائے آپ اندازہ کریں پورے بلوستان میں پورے بلوستان میں جو اتنی بڑی امرجنسیس کو جو ہے وہ ٹیکل کر سکیں برحال لوگوں کے زبانوں پہ بہت ساری باتیں تھی اس واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی تھی لیکن جنرل خیال تھا کہ شاید اس کے پیسے جو ہے نا وہ دائش ہے اور اور بھی بہت سارے گروپس کی بات ہو رہی تھی وہاں پہ بلوچستان جو ہے وہ ایسے جو ہے نا وہ زخموں میں جو ہے وہ جیسے لہو لہان ہوتا ہے نا جسم جو ہے وہ پاکستان کے جسم کا ایک حصہ ہے لیکن وہ لہو لہان تھا اور لوگ بات کر رہے تھے کہ جی دھماکل کے بعد تو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ لاش کا کونسا ٹکڑا کس کا ہے اور بس میں شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا I can feel it اور بہت سارے ہمارے ناظرین جن کو ٹیوریزم کا پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے تو تقریباً کوئی بیس بائیس سال سے پچھت سال سے اس دن پہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہنگو میں دو دھماکے ہوئے تھے جی جی وہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ بچت ہوئی بچت بچت ہوئی لیکن بڑے حالات خراب تھے یہ مستونگ ہے بلکل چھوٹا سا شہر ہے اس کے اندر یہ دوسرا پیدر پہ پہلے حمداللہ صاحب پہ ہوا پھر اب یہ ہوا تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب ایک جگہ ہو جاتا ہے تو وہاں تو توڑی سیکیورٹی ایلٹ سر وہ اس میں مدد وہاں کی جو میں آپ کو لوکل ٹیلز بتا رہا ہوں میں اس میں اپنا انیلیسز شامل نہیں کر رہا ہوں وہاں پہ صحافیوں سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہاں سے بہت سارے لوگ جو انفارمڈ ہیں ان سے باتیں ہوتی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں مسلوم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ شہر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ الڈی دائش کا ان کا کہنا ہے کہ فٹرنٹس جو ہے نا ان کے بڑے بگوئی تھے جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے لوکل سپورٹ بھی ہوتی ہے اور یہ گروپ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی تعداد جو ہے ان کو خوش بھی رکھ رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو کبھی کبار پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہیں اگر سہولتکاری کا کام کر رہے ہیں کہ وہ سہولتکاری کس چیز کی ہے آپ مثال کے طور پر اے کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کا بڑا قریبی دوست ہے آپ کے ساتھ پڑا رہنے والا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ پیچھے کہا تو یہاں اس کے جذبات اس وقت کیا چل رہا ہے اس طرح چل رہا ہے جو معصوم اور مظلوم لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کا کوئی نمل بدل تو ہوتا ہے ان کی فیملی کے لیے تو ایک بہت بڑا ہی سامیہ ہوتا ہے ہم تو یہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں لیکن جو ایک بندہ گیا عید ملاد نبی کے پروگرام کے اندر اور واپس نہیں آیا سر اس کی میں آپ کو بات بتاؤں ایک جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا ذہن میں رکھیں یہ بہت جو غریبوں میں بھی غریب لوگ ہوتے نا وہ مارے جاتے ہیں وہ مارے یعنی وہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ یہ ساری ورکنگ کلاس کے لوگ ان کی فیملی یار ساٹھ چھوٹے بچے بچہ بھی تھا سمجھے آپ اندازہ کریں بہت ہی غریب قسم کے لوگ جو اور ہر جگہ پہ اسی طرح ہوتا ہے آپ جو انسان جو ہے وہی بارہ بارہ سر آج ایک آہ دوبارہ ایک بڑا دن ہے آہ آہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اندر پیکٹس انڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے آج دوسری ہیرنگ ہے اور آج جو ہے کوئی اور کیس سپریم کورٹ کے اندر نہیں لگا ہوا ہے چونکہ یہ فل کورٹ کے سامنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صبح جو ساڑھے آٹھ نو وجہ سے یا ساڑھے نو وجہ سے چروع ہوگا تو پورا دن یہ جو ہے یہ چلے گا اور لائیو سٹریمنگ اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح پچھلے ہیرنگ کی ہوئی تھی عدالت کا نمتانے کا پروگرام لگ رہا ہے کہ اس پہ آخر نتیجہ نتیجہ کیونکہ دیکھیں نا اس دن انہوں نے یہ کیا کہ بھئی سارے وکیلوں کو کہا کہ بھئی آپ سوال نوٹ کر لیں اور وہ بھی ہیرنگ اگر آپ کو یاد ہو تو ساڑھے ساتھ آٹھوے تک چلی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے سوال نوٹ کر لیں اور آپ اس کے ہمیں جواب دیں اور وہ جواب جمع ہو چکے ہیں اس کیس میں دیکھیں باس نے بندیال صاحب والے ٹائم میں آپ کو پتا ہے کہ جج صاحبہ نے کہا تھا کہ جی آپ جو بیچز میں پرابلم ہو رہی تھی کہ کچھ کیسز امپورٹنٹ جس میں یہ کیس بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جی کچھ چیزوں کا فیصلہ ہو جائے کرٹیکل چیزوں کا یہ بڑی کرٹیکل چیز ہے اب یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا قانون سازی کا اختیار جو ہے انچیلنجبل اختیار جو ہے پارلیمنٹ کے پاس ہے کے نہیں ہم جو ہے وہ ہماری اپنی جنرلزم اور ہمارا اپنا دماغ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا جہان میں بلکہ بچپن میں ہمیں ایک جو ہے نا وہ ایک دوز جو ہے وہ دوائی کا پلایا گیا کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ سپریم ہے قانون سازی اور ایون سپریم پورٹ جو ہے اس کا قیاب جو ہے وہ بھی پارلیمنٹ نہیں کیا کیونکہ وہ تو اس میں تو بات سیدھی سیدھی ہے کہ ہمیں جو دوائی دی گئی تھی لیکن اس میں دیکھیں ان کی جو آبزرویشنز تھیں وہ بہی بڑی زبردست تھیں پچھلی ہیرنگ کے اندر آہ فائز عیصہ صاحب کی بھی اور دیگر ججز کی کہ بھئی اگر ہم نے اپنا کام نہیں کیا اور پارلیمنٹ کے پاس عوام جا رہی ہے کہ یار ہمارے یہ مسئلے کیونکہ وہ عوامی نمائن نہیں کہ یار ہمارا مسئلہ یہ حل نہیں ہو رہا اور پارلیمنٹ نے حل کیا تو پھر کیا غلط ہے یا تو وہ خود ہی حل کر لیتے وہ اس چیز کو میں آپ کو ایک بات بتاؤ مجھے بیگر سیٹیزن آف پاکستان بیگر جنرلسٹ مجھے ذرا برابر بھی اس میں گمال یا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے بیسک جو سٹرکچر ہے کانسٹیٹوشن کا اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا ملک ایسا ہے جس کا اسلامی انجیکشن سے کچھ وہ ہے کہیں تو آدمی کوئی کہہ سکتا ہے اسلامی کو اس نے یا کسی کا ٹلٹ ہو لیکن یہ تو سیدھے سیدھے جو اختیارات ہیں جو پارلیمنٹ نے اختیار جو استعمال کیے کانون سازی کی یہ تو فنڈمنٹلی پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی ایسی کانون سازی بھی نہیں کی کہ جس سے کوئی عوام کو نقصان ہو رہا ہو یا ملک کو نقصان ہو رہا ہو یا آئین کی کوئی انہوں نے کیا کہا دیکھیں بات سوڑے رہا آئین آئین میں کیا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہا جکی جی آپ جو یہ سو وٹوں کے اختیارات اور یہ سارے بینچنز بناتے ہیں اس بینچنز میں کے بنانے میں اس اختیار کو آپ ڈسٹیبیوٹ کرو ایک یعنی اس کو کلیکٹیف شکل دے دو ٹھیک اب کلیکٹیف شکل دینا یعنی اس کا مقصد ہے کہ چیف آئی جسٹس کا جو ایک اختیار ہے اس کو آپ وہ کرتے ہیں اب چیف جسٹس اگر مثال چیف آفارمی سٹاف کی طرح جو ہمارے پاس چیف آفارمی کچھ رہے ہیں جو مطلق الانان تھے نا اگر ایسے اختیار جب ان کے اختیارات کو اور اختیار کو ہم لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے تو چیف جسٹس جو ہے وہ اس کا کیسے کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ آرمی اور آہ آہ عدالت دونوں ڈیفرنٹ ایریا ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ چل بھی جاتی ہے کہ بھائی کمانڈر کمانڈر ہوتا ہے لیکن وہ بھی اپنے کور کمانڈر کانفرنسز وغیرہ کر رہے ہوتا ہے لیکن عدالت تو بیسیکلی عوام کو ریلیف پہنچانے کا ادارہ ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر پھر اچھا پھر انہوں نے خود بھی یہ ابزرویشن دی کہ ریکوڑک کیس کے اندر جو کچھ ہوا وہ عدالت نے خود ہی ایک بندے نے فیصلہ لیا ایک بندے نے اس کو سلام دین صاحب چھے ارب ڈالر مدب ہماری میں کہوں ہماری اوقات ہے اوقات ہی نہیں ہماری ہماری اوقات ہی نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ عدالت کیسی ایکنومک کسین کے وہ چیزیں کچھیں گے آپ دلیا جان میں آپ نے دیکھا گیا کہ امریکن عدالت کہے گی جی آپ کا فلا پر اگر آپ کا اچھا ہوتا دیسیجن تو انگرنیشن عدالت آپ کو کیوں یہ پلینٹی دیتی تو انٹرنیشن عدالت تو کہے گی بھائی یہ میرا دردے سر نہیں ہے یہ بزنس میٹرز ہے ہوتہ ہیلا یوں ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے آپ انصاف کا ایک لیے کرتے ہیں انصاف اس لیے کرتے ہو کہ عام آدمی کا بھلاو اور ریاست کا وہ پہلو جو جابرانہ ہے اس کو آپ کنٹین کرتے ہیں اس سے بیلنسگ ہے تو ریکوڈک میں جو کچھ ہوا تھا اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے اور اس کے بعد بھی ہم نے کیا ہوا آخرکار ہمیں منتیں کر کے ایک پارٹی سے جو ہے وہ کیا بیار خدا کا واسطہ ایسا نہیں کرو ہم تو ہم تو پیڑوں میں پڑ گئے اور فٹوپاد میں آ جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ ہوا تو میرا خیال میں کہ آج والے دن جو ہے وہ یہ معاملہ سیدھا ہونا چاہیے کیکہ اس کی وجہ سے پراملہ ساتھ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو جس بینچ نے فیصلہ کیا تھا اس میں آٹھ ججز تھے ایک ریٹائر ہو گئے بندیال ساتھ رہ گئے اب پندرہ ججز کا یہ کیمپ ہے کیا وہ ساتھ بھی اپنی سوچ بدلیں گے اور پندرہ بلس ایٹ جو ہیں اس میں سے بھی وہی نئی سوچ آئے گی یا وہ کہیں گے نہیں جی یہ چیپ جسٹس کا ہی اختیار رہے گا دیکھیں آہ میرے خیال ہے کہ ایک چیز یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر فائززہ صاحب کے ابھی تک کی جو کار کرتے گی یا ان کی سوچ ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ ایک اچھی انداز میں لے کے چلنے کی ملوی میں لیکن انہوں نے پریٹیکلی کر دیا ہے کر دیا ہے بہت سارے کر دیا ہے لیکن جو اگلے آنے والے چیپ جسٹس ہیں وہ تو کہیں گے نا یار یہ ہماری اختیار کے اوپر تو ایک بندے کی کا جمہوری پس ہونا ہمارے اختیار کو کیوں ہوں گے ایدھر وے ایدھر وے دونوں طرف سے کم از کم یہ تو نہیں ہوگا نا یار کہ فیصلے کے بعد جو بھی آئے پتہ چلے گا کہ ملک کو پھر ڈوائیڈڈ ہے ہم آپ مثال کے طور پر ایک چانس رکھ سکتے ہو کہ کوئی ایسا فیصلہ آئے جسے اکثیرت یہ سمجھے گے کہ یار یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے ججوں نے اپنا مستقبل رکھ کے فیصلہ کیا لیکن کم از کم یہ تو نہیں کہے گا نا اس فیصلے پہ تنقید ہوگی بڑے پرمانے پہ ہونی چاہیے فیصلوں پہ تنقید جو ہے ہمارا بنیادی آکھ ہے ٹھیک ہے تو کم از کم یہ تو نہیں ہوگا نا کہ یار یہ بینچ جو ہے وہ ایسا بنا تھا جیسرا بندے آلوان خیال جس نہیں گیا لائیں ٹھیک ہے تو میرے خواہل میں دوبارہ یہ ایک ہوگا کہ وہ اچھا ان کو کہا کے لکھ کے آجاؤ اگر ان کو کہے کہ آکھیں میرے ساتھ بحث کرو ہم ہم تو پھر تو آہ جو ہے وہ آرٹیکل اور آہ کلازز جو ہے نا کیسے بھول جاتے ہیں اچھے ایک چیز اور بھی ہے در یہ عدالت پہ ہی رضا دو منٹ رہتے ہیں کہ جہاں قاضی فائزی ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی چیزیں نمٹیں اور عوام کو ریلیف ملے وہاں وقلا کی طرف سے کل کا کی اگر آپ نے وہ آہ فالو کی ہو کہ وہ ایک ہزار درخواستیں تھیں فیول ایڈجسمنٹ کے خلاف اور اور اس کے اوپر جو ہے وہ ڈپٹیا ٹار نے جنرل نے کہا نہیں جی مجھے تو تیاری کا وقت چاہیے آہ تو آپ وقلا ایک طرف اگر پہلے عدالتیں خود نہیں کر رہی ہوتی نہیں اب عدالت کر رہی ہے ریلیف دینا چاہ رہی ہے یا کیسز جلدی نمٹانا چاہ رہی ہے تو وقلا جو ہے رکاوٹیں ڈالویں اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کو وقلا بھی تو سیاسی ہے نا ان کو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو آہ کیس ہے کیول ایڈجسمنٹ والا آہ یہ وقلا کو نہیں بتاثر کرتا ہے نا دار ہے کہ ٹھیک ہے لیکن ایون یہ جو کیس ہے جو لائف چلنا ہے جی جی تو یہ تو آپ کے بہت ساری چیزوں کو افریکٹ کرے گا نا میرا خیال یہ ہے کہ وقلا جو ہے وہ ان کے کلچر چینج ہونے میں سالہ دن ٹائم لگے گا ٹھیک ہے اور اس وقت یارے لائف ٹرانسمیشن سے پہلے وقلا کا جو نشا تھا وہ پتہ نہیں پرسیکشن تھا کون سی کون سی بوتل کا تھا جو بڑا جو بڑا بڑے حرصے تک رہے گا لیکن میں سمجھ تھا ہوں کہ یہ معاملہ سیدھا ہو جائے اور کم از کم یہ امپریشن اب آستا آستا ختم ہو جانا چاہیے کہ یار یہ عدالت شک نہیں ہے خلا آپ کے پاس اپیر کا حق بھی ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا میرے خال میں ہونی چاہیے کیونکہ ان مہینوں میں بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں جس میں فیضاباد دھرنے والا کیسز بھی ہے اور میں سن رہا تھا یہ چیز میں آپ کے ساتھ اور ڈادرین کے ساتھ شیئر ضرور کروں کہ اگر شرائط خاکان آباسی کو میں نے سنا ٹی وی پہ پھر میں نے سنا اس وقت کے انٹیلیر مینسٹر سے ایسا نکمار یار مجھے بڑا افسوس ہوا یعنی نواز شریف کے بعد ہونے والے وزیراعظم مذہب وہ کس طرح اس کو آپ پرائم مینسٹر کہیں گے سر آپ عبدالقیون صدیقی کو جو افسار عالم نے انٹرویو دیا ہے نا ایک یو ایس لائف کے اوپر وہ بھی ذرا دیکھ سر وہ مذہب اس بندے کا جو درد نظر آیا نا اب سار نے کہا نا کہ اس کے ساتھ بھیارے بندہ جو ہے وہ فیض صاحب فون کر کے اس کو کیا رہے ہیں آپ کو سارے پاکستان نے دیکھ اور اس کے بعد کیا ہوا ویڈیا کے حوالے سے مطلب وزیراعظم شاہد خاکان نے ایک یہ جملہ کہنے کی بھی احمد نہیں کی کہ اچھا میں اس سے فون کر لوں نہیں نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں اب وہ خاکان آبازی صاحب نئی پارٹی بنا رہے ہیں یار کوئی ایک اخلاقی جواز ہوتا ہے نا آپ کا سیدھا ظاہر ہو گیا کہ جس وقت آپ پرائم مینسٹر تھے اس وقت مسلمی بڑی پارفل پارٹی تھے ہاں بلکل ٹھیک ہے اور نواز شریف جو ہے وہ فورج کے ساتھ پھنڈے میں اسٹیبلش میں کے ساتھ پھنڈے میں نکلے تھے نا یعنی آپ کی اتنی بڑی پارٹی اتنی بڑی فالوئنگ جو ہے وہ آپ عجیب قسم کے ایک پرائم مینسٹر ہیں مدب کوئی جسیفکیشن ہے کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم مینسٹر جو ہے وہ اس کو انٹروین کرنا چاہیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیض نے اس پہ کیسے سائن کی اگریبنٹ پہ آپ جو ہے وہ حسن اقبال سے پوٹھی حسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے فیض صاحب کو کہا کہ جی آپ کا سائن اس پہ جو ہے رہا سگنیچر وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تو اس نے کہا نہیں جی اگلی پارٹی جو ہے وہ مانے گی نہیں مانے گی نہیں یہ حد ہو گئی یہ ملک ہے کیا ہے تاریخ کی جو اورات کھل رہے ہیں عوام کے سامنے وہ بھی یہ کہ جو ہے چیزیں آگے بڑھیں گی اور لوگوں کو جو ہے پتہ چلتا رہے گا کہ یار یہ کیا صورتحال نہیں تاریخ کی بس چھوٹا سے ایک کمنٹ جاتے جاتے کر دیں فضول احوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں جو ہے وہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے تو یہ آیند بنانے والوں کو بتا دینا چاہیے تھا کہ سردیوں میں نہیں ہونا چاہیے گرمیوں میں نہیں ہونا چاہیے ایٹ پہ نہیں ہونا چاہیے رمضان میں نہیں ہونا چاہیے الیکشن ہونے ہی نہیں جائیں ملک میں سردی ہو گرمی ہو اس کا کوئی رکھنا چاہیے سبجیکٹ سبجیکٹ ٹو نارمل ویدر کنیشنز لیسے مولانا ہر دفعہ جوہے تیہتر کے آئین کے تناظر میں کہتے ہیں لیکن ایکشلی میں آپ کو ایک بات بتاؤ رہا ہے اس میں یہ نہیں کہ مولانا صاحب کے اس بات میں کوئی لوجک ہے لیکن اس چیز میں تو لوجک ہے نا کہ آپ دیکھیں گے کہ کس وقت کن حالات میں آپ کی پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے ہاں یہ یہ لوجک ہے نا یہ بات پیپلز پارٹی کیوں کہہ رہی ہے کہ کر لو کر لو کر لو کر لو ٹھیک ہے مسلمی اگنون جو ہے کیوں کہہ رہی ہے کہ سردی میں بھی تو الیکشن ہوتے ہیں نا اسی کیا بات ٹھیک ہے تو ایک لوجک یہ ہے لیکن آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کے اندر پولٹیکل پارٹی کس طرح اپنے اسپیسفک مفاد کے سینٹرک ہے ہم ہم جب آپ صرف پارٹی مفاد سوچیں گے دیکھیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ملکی تباہی ہوگی پارٹی کو جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ آدمی جو ہے وہ ہم سے تو آپ آدمی سے کہتے ہیں کہ جی ملک کے لیے آپ جو ہے نا وہ پیٹ پہ پتھر باندھیں نا ٹھیک ہے آپ کی جو ہے چینی دو سو کیا اگر چار سو بھی ہو گئے تو آپ جو ہے نا وہ کر لیں بجلی کے مل جو ہے اب ساڑھے تین روپے اور پھر بڑھ گئے چھے مہینے کے لئے ٹھیک ہے اب تو ہم لوگ اتنی آپ آدمی کے پاس سکت نہیں ہے انرجی نہیں ہے کہ وہ چیک بھی سکے ٹھیک ہے تو آپ تو دیکھیں ریکشن نہیں ہو رہا آپ جو ہے وہ تیس تیس روپے جو ہے وہ پیٹرول بڑھا رہے ہیں اگر کم کر رہے ہیں تو آٹھ روپے کم کر رہے ہیں ہمیں عجیب کیا مذاق بنا رکھا ہے یعنی جب سوسائیٹی میں ایسی جگہ پہ صورتال پہنچے کہ اتنے ڈیمیجنگ قسم کے عوام کے لیے ڈیمیجنگ ڈیسیشنز ہوں اور عوام جو ہے وہ کچھ مو سے ایک لفظ نہیں بول سکے تو میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی خطرناک قسم کی صورتال ہے یہ تھنڈی مشیروں میں بیٹھے لوگوں کو محسوس نہیں ہوتا ہے لیکن عام آدمی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اب میڈل کلاس سے تو پوچھیں یا رنکی جو ہے وہ ان کا بیک بون ٹوٹ گیا بھائی ٹھیک ہے تو یہ صورتال بڑی خراب ہے خطرناک ہے سوسائیٹی کے لیے یہ کسی بھی دانشور کو آپ آہ بٹھا کے پوچھ لیں کہ جب سوسائیٹی سے ردعمل ختم ہو جائے تو پریکٹیکلی وہ قوم مر جاتی ہے ہم اس وقت فیلال جو ہے اگر مرے نہیں ہے تو قومہ میں ضرور ہے اور قومہ کے بعد ہاں قومہ کے بعد یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ جاگیں گے یا مرے گے سب پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس چکر میں ہے یار اگر اگر مولانا فضل عمان پیپلز پارٹی یا مسلمی نون ہار جائے مثال کے طور پر کیا یہ کام ہے قیامت آ جائے گی کیا یہ سیاست میں کامی نہیں ہے یہ کیا عجیب بات ہے کہ آپ کو ہر الیکشن جو ہے وہ جیتنی ہے اور ایٹ اینی کاؤسٹ جیتنی ہے اور جب الیکشن جیتنے کے لیے آپ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی پردے کے پیچھے بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے اس کے پیچھ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ در سے باہر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری جو ہے نا وہ حکومت نہیں چلنے جاتی آخری ریسیپی میں آپ کو عوام کے سامنے بتاؤں ایک ریسیپی ہے جس سے پاکستان کے اندر یمورت آ سکتی ہے حالات چینجر سکتی ہیں حکومت کوئی بھی آئے وہ حکومت جینلی ثابت کرے کہ جتنی عوام کے لیے مشکلات میں پیدا کر رہا ہوں یا وہ حکومت کر رہی ہے اتنی مشکلات میں اپنی لیے بھی پیدا کر رہی ہوں بالکل حقیقت ہے لیکن جب تک ایسا نہیں ہوگا تک تک عام آدمی کسی بھی حکومت کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے ممکن ہی نہیں سر بارہل یہ حقیقت یہ ہے کہ فارمولہ درست ہے لیکن انکلیمنٹ دھو پائے گا یا نہیں ہوگا نہیں کبھی نہ کبھی دھو گا رحمدہ بلک کو آپ کو جاری رکھنا ہے نہیں رکھنا کبھی تو ہمارا بھی وزیراعظم سائیکل پہ جائے ہوئی ہے لیکن وہ کر نہیں سکتے چلے تو ناظرین اجازت دیں بارہل ایک دفعہ پھر معذرت کافی دنوں بعد آپ سے رابتہ کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ایک سرابتے کو توڑیں گے نہیں اجازت اللہ حافظ